بھئی بچپن میں ہم اسے لائلپور کہتے تھے پھر بعد میں سنتے تھے وہ فینسل آباد اب یہ فینسل آباد بن گیا ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا یہ خاص طور پر یہ جو پوش ایریا ہے کنال روڈ ہے کیا میں مالک عشد صاحب راستے میں تعریفیں کرتے آ رہے تھے یہ بڑے سٹائلش قسم کے مالز بن گئے ہیں ہوتیلز ریسٹرانٹ شاپنگ مالز پتہ نہیں کیا کیا تمام مارڈن ایمینٹیز نظر آتی ہیں یہاں کے لوگوں کو اب لاہور کراچی ملتان جانے کے زورت نہیں ہے فیصل آباد میں ہی وہ خود کو فیل ہو گئے ہیر اینڈز تا گوڈ سٹوری بری سٹوری وہی ہے جو لاہور کی ہے ملتان کی ہے کراچی کی ہے کہ پاپولیشن آبادی ہماری خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے جس سے ساتھی شہر خوفناک پیلتے جا رہے ہیں اور کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے اسلامباد کے علاوہ کسی کا ماسٹر پلان جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے بس وہ ہی تھی وہ ماسٹر پلان چینج ہو رہا ہے یہ شہر تو لائل پور تو جو تھا وہ گرانٹ لائل نے وہ اس نے مسٹر لائل صاحب نے آٹھ بزاروں کا ہے وہ جو شہر تھا اور پلانڈ سٹی تھا اور اس کے مطلق پڑھتے تھے کتنا خوبصورت یہ شہر تھا اور ابھی دیکھتے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے کہ آبادی خوفناک ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے گندگی سیوریج تو اس سے سارا جو خاص طور پر پی ٹی اے کی جو ہمارے وعدے کیے گئے تھے امیدے دلائی گئی تھی کہ وہ آئیں گے تو عمران خان کے وسیم اکرم اب نیا ٹائم عثمان بزدار صاحب کے انہوں نے کہا یہ میرے وسیم اکرم ہیں تو یہ جس طرح کے وسیم اکرم ہیں یہ وہ وسیم اکرم ہیں فاسٹ والر جو کہ سپن بالنگ کرتی ہیں اور وہ اتنی سپن کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ وہ ہمیں جو ویجن دینا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ تھانا کچھاری کے وہ ریفارمز وہ کیا ہوں گے وہ ہم نے دیکھ لیا پہلے رزوان گندل کے قصے میں فرسائی وال کے قصے میں یا تھانا کچھاری کی تمام سفارشیں جو ہیں سفارشوں سے ایم پی ایم اینے لے جائے تو اپنی مرضی کا ڈی پیو ڈی سیو لگوالے وہ کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ اس میں کوئی تبدیلی ان شہروں میں محسوس خاص طور پر ہو کے ہوتا ہے کہ کسی قسم کا وہ کوئی تبدیلی نہیں نظر آرہی ہے ہم سنتے بڑھا ہیں کہ جناب وہ چھے ماہ تو گزر گیا ہے کہ جناب وہ جوڈیشل اور ایمیسٹیٹیو ریفارمز پہ ڈاکٹر اشرت صاحب نے ایک مرگی کی انڈوں کی ایک بڑی سی باسکٹ رکی بھی ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پانچ سال میں وہ اس مرگی کے انڈوں پہ سے اٹھ سکیں گے اور اس پہ سے چوزیں نکلیں گے اور وہ جو نکلیں گے پانچ سال تک بیٹھیں گے بھی اس میں ہمارا concern یہ ہے کہ آئیسولیشن میں ایمیسٹیو ریفارمز ہو رہے ہیں پولیس ریفارمز آئیسولیشن میں سن رہے ہیں لوکل باڈیز آئیڈلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ لوکل باڈیز کا جو structure آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا جو قانون بنانے ہیں اس کے اندر embedded ہو آپ کے judicial criminal پولیس ایمیسٹیو ریفارمز اس کے ساتھ embed کریں تاکہ اس کا ایک سارا علیہ دہ علیہ دہ ہر ایک کو نہ کریں بہت ان پہ کوئی نہ فکر نظر آ رہی ہے نہ کوئی سوچ بچار صحیح طریقے سے کر رہا ہے باتیں ہیں بیوروکریٹس ہیں اور ان کی وہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز ہیں شہروں میں جا کے جیسے کہ فیصلہ باد میں ہم یہ بات کر رہے تھے خاص طور پر تفلیق ہے رہی ہے کہ ٹوٹی بھی چوک ہوتے جا رہے ہیں بلوک ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے